اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر اچھے ہوں گے آج کی سٹیوڈی کے اندر ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ لوگ سیٹ پر دیکھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیو آتا ہے اور اس کو ہم نے سوال کیس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیو آتا ہے اس مسئلے آنے کا تو مختلف ریزن ہوتے ہیں لیکن چند دو تین ریزن ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو اسی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے جس میں نمبر ون جسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں فیس بک نے منشن بھی کیا ہے کہ آپ نے اسم آوات شیر کیا ہے جو کہ نیوڈی ہے یا سیکشل اکٹیوٹی ہے تو پہلے ریزن تو یہی ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے فیس بک پیج کے ویڈو میں ایسا الفاظ یوز کریں جو فیس بک کمیونٹی سٹینڈر کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو پھر بھی فیس بک آپ کا ویڈیو ریمو کرتے ہیں آپ کا ویڈو بلاگ کرتے ہیں اور آپ کو وارننگ دیتے ہیں تیسرا ریزن تشدد کا ہے کوئی بندہ دوسرے بندے پہ تشدد کرتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی آپ کا ویڈیو فیس بک ریمو کرتے ہیں کیونکہ یہ فیس بک کمیونٹی سٹینڈر کے اگینسٹ ہے اگر آپ لوگ سوشل میڈیا ہر پلیٹ پارم کا کمیونٹی سٹینڈر چیخ کرے ہیں تو ہر کمیونٹی میں یہ ضروری ہے کہ آپ اسی طرح مواد اپنے اکاؤنٹ پر شیئر نہیں کر سکتے اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں یوٹیب پر دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ پارم ہیں جس میں لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس میں لوگ فوٹوس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان سب کے کمیونٹی سٹینڈر میں یہ چیز ضرور شامل ہے تو آپ لوگوں نے فیس بک کمیونٹی سٹینڈر کا یا یوٹیب کمیونٹی سٹینڈر کا یا کسی بھی سوشل میڈیا کمیونٹی سٹینڈر کا خیال رکھنا ہے اگر آپ ایسا وائلیشن کرتے ہیں تو فیس بک آپ کو ریمو کرتے ہیں آپ کا آئی ڈی ختم کرتے ہیں آپ کا چینل یوٹیب ختم کرتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے تو اس کا یہی سیمپل سلوشن ہے کہ آپ لوگوں نے اس decision کو accept کرنا ہے اگر آپ اس کو disagree کریں تو ہو سکتا ہے کہ facebook آپ کا facebook page ختم کرے آپ کا facebook id ختم کرے جس ڈیسے آپ نے اس ویڈیو کو اپلوٹ کیا جاید آپ کا وہی id facebook ختم کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس decision کو accept کرنا ہے accept کس طرح کرنا ہے آگے پراسج کس طرح ہے اس میں تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا موبائل کے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اچھا تو یہاں پر میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی کو اوپن کیا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں your post goes against our community standard on nudity or sexual activity اب اس میں کوئی بھی sexual activity نہیں ہے لیکن ایک چھوڑا سا بچہ اس پر تشدد کا ویڈو ہے پنی ویڈو ہے میں نے اپنے فیس بک پیج میں اس کو اپلوڈ کیا ہے تب ہی کیا کام کرنا ہے نیچے continue آپ لوگ نے سیمپل ہی اس کو continue کرنا ہے آپ نے کوئی بھی اور اپشن پر کلک نہیں کرنا تو میں نے اس کو ایدھر continue کر دیا جیسا کہ میں نے اس کو continue کر دیا ایدھر ہے how we make decision تو اس کو بھی آپ لوگ continue کریں پھر سے آپ لوگ تیسرے نمبر option کو بھی continue کریں جب آپ لوگ اس کو continue کریں تو اس کے بعد یہاں پر ہے accept decision اور دوسرا ہے disagree with decision تو آپ نے accept decision پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے اس کو continue کرنا ہے اگر آپ نے disagree کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا facebook id disable ہو جائے آپ کا facebook page ختم ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو disagree نہیں کرنا آپ نے accept decision پر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے next کرنا ہے جب آپ اس کو next کریں تو یہ ہے you accept our decision پھر آپ کلوز پر کلک کریں تو آپ کا مسئلہ سال ہو جائے گا تو امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ تینکس پور واشنگ